تاک ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن این کانیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن این ہندی اور اردو اونلی ایٹ تاک ٹی وی کانیڈا میں ویکسین مخالف ٹرکرز کے اوٹاوا پہنچنے پر پولیس نے بھی تیاریاں کر لیں پولیس رسی ایم پی اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ صورتحال سنگین ہے اور وقت کے لحاظ سے تبدیل ہو رہی ہے کینیڈا کی سرحد پر انڈین شہریوں کی ہلاکت غیر قانونی امیگریشن پر تحقیقات کا آغاز کینیڈا سے غیر قانونی طور پر امریکہ منتقل ہونے کی کوشش میں ہندوستانی خاندان کی چار فرات ہلاک کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بات پھر اضافہ مریضوں کے مجموعی تعداد تنتیس لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو باتیس تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں تنتیس ہزار ایک سو پانگے ہو گئیں اگر یوکرین میں صورتحال سنگین ہوئی تو اس کا اثر چین پر بھی ہوگا امریکہ کا کہہ رہے ہیں کہ چین روس پر اپنا اثر و رسوف استعمال کرے امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا کہ روس فروری میں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ماسکو نے اعتراض کیا کہ اس کے مرکزی خدشات کو دور نہیں کیا گیا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ واشنگٹن کے جواب سے مذاکرات چاری رکھنے کی امید پیدا ہوئی ہے جرمنی میں ایک دن میں دو لاکھ سزائر کرونا کیسس ریپورٹ دو سال میں بلند تر انشارہ ہو گئی دنیا بھر میں چھتیس کروڑ تیہتر لاکھ اکتیس ہزار ایک سو چار افراد کرونا وارض سے متاثر امبوات کی تعداد چھپن لاکھ اٹھاون ہزار پانسو اکتیس سے تجاوز کر گئی ہیڈلائنز آپ نے جانیے اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں ویکسین مخالف ٹرکرز کے اوٹاوہ پہنچنے پر پولیس نے بھی تیاریاں کر لی ہیں وزیراعظم جسن ٹوڈو نے کہا کہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہے جو اوٹاوہ کے راستے میں ہے جو ناقابل قبول خیالات رکھتے ہیں مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں ویکسین مخالف ٹرکرز کے اوٹاوہ پہنچنے پر پولیس نے بھی تیاریاں کر لی ہیں لازمی ویکسینیشن کے خلاف احتجاج کے لیے اوٹاوہ آنے والے ٹرک سواروں کا قافلہ پولیس کو تشدد کی تیاری کرنے اور سیاست دانوں کو مظاہرے سے منسلک بڑھتی ہوئی بیان بازی کے خلاف متنبی کرنے پر اکسا رہا ہے اوٹاوہ پولیس کے سربراہ پیٹر سلولی نے بودھ کے روز پولیس سرویسز بورٹ کے اجلاس کو بتایا کہ افسران احتجاجی راہنماوں کے ساتھ راکھنے میں تھے جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ تعاون کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے منصوبوں کو شیئر کیا ہے لیکن ڈیپٹی چیف اسٹیف بیل نے دیگر گروپوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا جن کے مطالق انٹیلیجنس کا مشورہ ہے کہ وہ بھی احتجاج کا رخ کریں گے پولیس ان گروپوں کے ساتھ ساتھ دیگر مظاہرین تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کے مقاسد پر تبادہ خیال کیا چاہ سکے اجلاس میں پولیس نے انکشاف کیا کہ وہ تشدد کے انکانا سمیت متعدد منظرناموں کی تیاری کر رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ہفتے کے روز ایک ہزار سے دو ہزار کے دمیان مظاہرین کی آمد کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ صورتحال سنگی ہے اور وقت کے لحاظ سے تبدیل ہو رہی ہے سلولی نے بورڈر کانسلروں کو بتایا کہ وہ مظاہروں کی تیاری کے لیے آر سی ایم پی اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگرچہ پولیس پور امن احتجاج کے حق کی حمایت کر رہی ہے لیکن اگر صورتحال پر تشدد یا دھمکی آمیز ہو جائے تو افسران مظاہرین کو مظاہرے کے علاقے سے باہر منتقل کرنے کے لیے تیار ہوں گے وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو نے کہا کہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہے جو اٹاوہ کے راستے میں ہیں جو ناقابل قبول خیالات رکھتے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ ٹرک سواروں کی بڑی اکثریت کو ویکسین لگائی جا چکی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس قافلے سے وابستہ کچھ لوگوں سے جو کچھ سن رہے ہیں وہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے کینیڈا سے امریکہ شفٹ ہونے کی کوشش میں چار افراد پر مشتمل بھارتی خاندان سرحد کے قریب موت کا شکار ہو گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا سے امریکہ شفٹ ہونے کی کوشش میں چار افراد پر مشتمل بھارتی خاندان سرحد کے قریب موت کا شکار ہو گیا حکام کے مطابق یہ افراد سخت سردی میں جم کر ہلاک ہوئے بھارتی ہائی کمیشن نے مرنے والے چار افراد کے خاندان کی شرعہ جاری کی ہیں ان میں انتالیس سالہ جنگویش پٹیل سیتیس سالہ خاتون وشالی پٹیل گیارہ سالہ لڑکی وہنگی پٹیل اور تین سالہ لڑکا دھرمک پٹیل شامل ہیں کینیڈا میں بھارتی ہائی کمیشن کے حکام کے مطابق یہ چار انیس جنوری کو غرق قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش میں ہلاک ہو گئے کیونکہ یہ لوگ سرحد پر جاری برفباری اور شدید سردی کو برداشت نہ کر سکے سرحدی حکام کا خیال ہے کہ یہ خاندان سخت سردی کے موسم میں انیس جنوری کو پیدل سرحد عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ان کی موت ہو آر سی ایم پی کے چیف سپریٹینڈنڈ روپ ہل نے کہا کہ یہ خاندان جس میں ماں باپ اور ان کے دو بچے شامل ہیں بارہ جنوری دوہزار بائیس کو ٹرانٹو پہنچا تھا ان لوگوں نے منی ٹوبا سے گزر کر پیدل سرحد پار کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے اور موت کا شکار ہو گئے پولیس نے اس کیس میں کسی بھی قسم کی مدد پراہم کرنے والے کو فوری طور پر حکام سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہیں کینیڈا سے سیکڑوں لوگ غیر قانونی طور پر سرحد پار کرتے ہوئے امریکہ منتقل ہوتے ہیں امریکی حکام ان غیر قانونی تاریخی نے وطن کو روپنے کے لیے سخت اقدامات کر رہے ہیں پولیس نے انیس جنوری کو اس ٹیپ سینڈ نامی ایک شخص کو دو ہندوستانیوں کو امریکہ میں سمگلنگ کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا اسی دن رائل کینیڈین ماؤنٹیڈ پولیس کو ان چاروں ہندوستانیوں کی لاشیں سرحد پر ملی برف میں فسی اور تشویشناک حالت میں لاشوں کو پوس مارٹم کے لیے اسپتال لے جایا گیا بعد میں تحقیقات میں ان کی شنہ ہندوستانیوں کے طور پر ہوئی تفتیش سے معلوم ہوا کہ یہ خاندان سرحدی علاقے میں پہنچنے سے پہلے کینیڈا کے مختلف حصوں میں کھونتا رہا کینیڈا کے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا بارث سے متاثر ہونے والوں کی اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد انتیس لاکھ سے تجاوز کر گئی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد انتیس لاکھ و ناسی ہزار آٹھ سو بتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں تینتیس ہزار ایک سو بار میں ہو گئی ملک بھر میں چھبیس لاکھ پھر چانوے ہزار ناسو تعداد سے زائد مریض سے حتیاف ہو چکے ہیں کینیڈا کے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ دس ہزار دو سو انتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو ساٹھ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ پینتالیس ہزار پانس سو چونسٹھ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعت ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تیرہ ہزار نا تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس ملک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں چار لاکھ اکیاسی ہزار ایک سو بیاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار پانس سو پانچ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد تین لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو تیہتر ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار پانس سو پچھتر ہے امریکی محکمہ خارجہ کی عہددان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر یوکرین میں صورتحال سنگین ہوئی تو اس کا اثر چین پر بھی ہوگا امریکی محکمہ خارجہ کی عہددان ویکٹوریا نولائن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر یوکرین کا مسئلہ سنگین ہوا تو چین کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا چین معاملے کو سنگین ہونے سے بچانے کے لیے روس پر اپنا سفارتی اثر و رسو استعمال کرنا چاہیے ویکٹوریا نولائن نے مزید کہا کہ امریکہ کو یقین ہے اگر ماسکو نے یوکرین کے خلاف جاریت کی تو جرمنی روس کے ساتھ پائپ لائن نہیں کھولے گا امریکہ نے یوکرین اور روس کے تنازے پر سلامتی کانسل کا اجلاس پی کو طلب کر لیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا کہ روس فروری میں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے وائٹ ہاؤس میں جاری بیان کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرینی ہم منصب سے گفتگو میں خبردار کیا کہ روس فروری میں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے صدر سے ٹیلفون پر گفتگو میں کہا کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ روس فروری میں یوکرین کے خلاف کوئی جارحانہ کاروائی کرے امریکہ گزشتہ کئی ماہ سے روس کی یوکرین کے خلاف ممکنہ جاریت کے بارے میں خبردار کر رہا ہے روس کے حکام نے یوکرین کے خلاف کسی بھی قسم کی جارہانہ کاروائی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے بہران سے متعلق مذاکرات اب بھی ممکن ہیں امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی حالیہ ہفتوں میں ماسکو کی جانب سے یوکرین کے قریب ایک لاکھ روسی فوجیوں کی تائیناتی پر بھی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے فریکین کسی حل پر متفق نہیں ہو سکے پیرس میں ہونے والی باتچیت پر فرانس اور جرمنی کے وفود بھی شریک تھے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے فریکین کسی حل پر متفق نہ ہو سکے پیرس میں ہونے والی باتچیت میں فرانس اور جرمنی کے وفود بھی شریک تھے یوکرینی وزیر خارجوں کا کہنا ہے کہ ماسکو اپنی پروکسی سے مطالب کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے جو کسی صورت منظور نہیں یوکرین اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا ماسکو کے ساتھ دو ہفتے بعد دوبارہ مذاکرات ہوں گے دوسری جانب امریکہ نے آخر کار روس کے مطالبات کا تحریری جواب جمع کروا دیا وگر ماسکو نے اعتراض کیا ہے کہ اس کے مرکزی خدشات کو دور نہیں کیا گیا روسی وزیر خارجہ سرگی لاروف نے کہا کہ واشنگٹن کے جواب سے مذاکرات جاری رکھنے کی امید پیدا ہوئی ہے ماسکو نے یوکرین کی سرحد کے قریب روستوف نامی علاقے میں بھی جنگی مشکوں کا آغاز کر دیا وائٹ ہاؤس ترجمان نے اعتراف کیا کہ جنگ کی صورت میں یورپ کو تمنائی کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے لیے واشنگٹن مختلق ممالک اور کمپنی سے بات کر رہا ہے یورپ کی تمنائی کی ایک دہائی ضرورت روس پوری کرتا ہے جرمنی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو لاکھ سے زائد کووٹ کیسز رپورٹ کیے گئے جو وبا کیس شروع ہونے کے بعد سے جرمنی میں کرونا کیسز کی یومیاں بلند ترین شرع ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں جرمنی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو لاکھ سے زائد کووٹ کیسز رپورٹ کیے گئے یہ وبا کے شروع ہونے کے بعد سے جرمانی میں کرونا کیسز کی یومیاں بلند ترین شرع ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق جرمانی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 لاکھ سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ کا سلسلہ چاری ہے دنیا بھر میں کرونا سے ہونے والی امواد کی تعداد 56,58,531 سے تجاوز کر گئی 36,73,31,104 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ 29,55,954 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 7,46,9,333 ہو گئی ہے جبکہ 8,95,955 افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 4,6,25,700 سے زائد ہو گئی جبکہ 4,92,356 ہلاکتیں ہو چکی ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امواد 86,661 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 1,12,50,107 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی پیرس میں 66,12 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 8,929 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 6,70,997 تک جا پہنچی ہے ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی ٹاک 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 ٹا ڈاک ٹاک 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 ٹاہ readily", اللہ نقل کنے biased